بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس سے پہلے آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں کہ جو نہایت یہ اسحل اور آسان انداز میں آپ کو یہ مختصر واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں دوسری یہ کہ آپ لوگ سائیڈ پر ویزٹ کر کے جو حدیث یا جو واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی جو لنک دے رہا ہوں وہ جا کر کے آپ ان حدیث کو اس واقعی کو آپ جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیے گا کہ آپ کو جو میں بتلا رہا ہوں وہ یاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بہرحال آج ہمارا تیسرا واقعہ ہے بہت ہی مختصر اور نہائیت آسان اور ایک زبردست مثال ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعہ سنن ابی دعوت کے اندر ہے حدیث نمبر 1091 ہے اور اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب آپ ممبر پر اچھی طرح سے بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا اجلسو تم سب بھی بیٹھ جاؤ سب کے سب بیٹھ جاؤ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو جو اتھونی تاخیر سے مسجد میں تشریف لا رہے تھے مسجد کے دروازے پر تھے جیسے ہی یہ آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو کہتے ہیں کہ وہ فجلسہ علی باب المسجد مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اجلسو بیٹھ جاؤ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کا نام لے کر نہیں کہا آپ نے ایسی عام طور پر فرمایا کہ لوگو بیٹھ جاؤ اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو جو مسجد میں تشریف لا رہے تھے دروازے پر تھے مسجد کے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو انہوں نے سنا فجالس علیہ باب المسجد تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر گئے فرطعالی عبداللہ عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا آپ مسجد کے دروازے پر کیوں بیٹھ گئے آپ اندر آئیں یہ حدیث پاک اطاعت رسول پر کتنی عظیم مثال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی صحابہ کرام کس قدر اس پر عمل کرتے تھے حجت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا آپ نے عام طور پر ایسی جو لوگ مسجد کے اندر تھے کھڑے تھے جب اب بیٹھ گئے تو ان سے کہا اجلسو بیر جاؤ سب کے سب لیکن یہ بات یہ حکم حجت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوئی کانوں سے ٹکرائی جب یہ بات یہ آواز کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ نے کس سے فرمایا مسجد کے اندر جو موجود لوگے ان سے فرمایا یا آپ نے ہم سے فرمایا بس یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ ہمارے کان ہمارے کانوں سے ٹکرائی اور ہمارے لئے اس پر عمل کرنا واجب ہے چنانچہ وہ مسجد کے دروازے پر ہی تھے وہی پر وہ پیٹھ گئے یہ ایک زبردست مثال ہے حجت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا یعنی اتباع رسول اور اطاعت رسول کا اس میں جو چیزیں آپ کو یاد کرنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جیسے اجلسو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ نے حکم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ سب لوگ بیٹھ جاؤ تو آپ نے وہاں پر کسی بھی شخص کا نام نہیں لیا چنانچہ اس نے آپ نے یاد کرنا ہے تو مسجد کے دعوازے پر ہی بیٹھ کے اتنے آپ نے ضرور یاد کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز یہ کلمات یہ جملے یہ حکم آپ نے سنا تو فوراں مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے فجلہ سالہ بابل مسجد مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا فقال تعالی عبداللہ تعالی عبداللہ اے عبداللہ اندر آ جاؤ مسجد کے اندر آ جاؤ تو اس طرح سے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں اپنے انداز میں نہایتی آسان واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے خطبہ کے لئے ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے جو ہے لوگوں سے کہا اجلسو بیٹھ جاؤ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ابھی مسجد کے اندر تشریف اللہ ہی رہے تھے اور انہوں نے اس آواز کو اس حکم کو سنا فسنی عبداللہ ابن مسعود اس حکم کو انہوں نے سنا تو فجلس علیہ باب المسجد تو مسجد کی دروازے پر ہی بیٹھ گئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا میں نے تمام ان لوگوں سے کہا جو کھڑے ہیں مسجد کے اندر تو ان سے کہا لیکن وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے تعمیل میں دروازے پر ہی بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا تعالی عبداللہ تعالی عبداللہ مسجد کے اندر آ جاؤ ہے عبداللہ تو یہ حدیثیں باقی اس کو آپ اپنے انداز میں بیان کریں میں نے اس کی بھی جو ہے مکمل تیکس اور اردو تیکس کے ساتھ جو ہے مکمل مطن حدیث جو ہے میں نے ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں لنک دے دیا ہوا ہے وہاں سے جائیں اس کو جو ہے آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں انشاءاللہ اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بطلائے کہ یہ جو میں بطلات ہوں اتنے آسان انداز میں اتنے سہل انداز میں آپ لوگوں کو یاد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور آپ لوگ حدیثیں جمع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیچے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نیچ ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ